بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت موجود ہوں مقبرہ خان بہادر جو کہ مغلپرا اور دھرمپرا کے درمیانی امرت سر ریلوے لینڈ کے قریب واقع ہے آج کا ہمارا یہ موقع اور موضوع اس مقبرے کی طریقی اہمیت کو واضح کرنا اور اس کی طریقی اہمیت اور اس کی موجودہ حالت دار کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے آئے ہاں مقبرے کی جانب چلتے ہیں جیسا کہ یہ ایک بورڈ بہادر آپ دیکھ رہے ہیں جس پہ مقبرہ خان بہادر زفر جانگ کوکلتاش دکھا ہوا ہے یہ مقبرہ اورنگ جے بالمگیر کے دور میں گورنر لاہور رہنے والے زفر جانگ کوکلتاش کا ہے جبکہ اس کی تاریخی روایات کے مطابق اس مقبرے کی دو طرح روایات ملتی ہیں ایک روایات وہ کہ یہ زفر جانگ کوکلتاش تھا یہ اکبر دور میں ہوا ہے جبکہ دوسری روایات جو محکمہ اثار قریمہ کی جانب سے یہ بورڈ لکھا گیا ہے اس کے مطابق یہ مقبرہ اورنگ جے بالمگیر کے گورنر لاہور زفر جانگ کوکلتاش کا ہے آئے ہاں مقبرے کی اندر کی جانب چل کے اس کے بارے میں مزید بسکس کرتے ہیں مقبرے میں داخل ہونے کے لیے یہ پانچ سٹپ کی شیڑی بنائی گئی تھی جس میں سے ایک سٹپ زمین کے اندر جا چکا ہے جبکہ یہ چار سٹپ چھوٹی ہنٹوں کے اختہ بنائی گئے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مقبرہ چار فٹ اونچی ایک پلیٹ فارم پر بنایا گیا ہے اور یہ مقبرہ ہشت پہلو ایک پلیٹ فارم پر ہے اور ہر پہلو کا جو سائز ہے وہ چودہ فٹ لمبا ہے اور چودہ چودہ فٹ کی اسی طرح آٹھ پہلووں پر مشتمل یہ پلیٹ فارم ہے کیونکہ آپ مقبرے پر جس پہ یہ مقبرہ کھڑا ہے اسی طرح یہ مقبرے کی مین عمارت ہے یہ مقبرہ بھی ہشت پہلو بنایا گیا ہے جس کی اطراف میں جو ایک سائیڈ ہے مقبرے کی اس کی لمبائی بارہ فٹ ہے اور یہ تمام محرابی دروازوں پر یہ مقبرے کی عمارت کھڑی ہے ہم اس مقبرے کی اندر کی جانب لیے چلتے ہیں آپ کے اس وقت آپ یہ قبر ملائدہ کر رہے ہیں جو گورنر لاہور زفر جنگ کو کلتاش کی ہے اس قبر کے بارے میں بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مقبرہ اورنگ لیب کے گورنر یا شہنشہ اکبر کے گورنر زفر جنگ کو کلتاش نے اپنی زندگی میں ہی تعمیر کروا لیا تھا لیکن اس کی وفات کے بعد یہاں پہ اس کو دفن کیا گیا اور اس کی طریقے وفات کے بارے میں تاریخ نے سولہ سو انیس لکھا بعض نے ستارہ سو انیس لکھا جبکہ یہ تاریخی روایات تاریخ سے ثابت یہ ہے کہ اورنگ لیب علمگیر کا غیر زمانہ تھا تو اس اعتبار سے اس گورنر کی زندگی کا جو استطام ہے وہ ستارہ سو انیس بنتا ہے اس اعتبار سے یہ مقبرہ اس کی وفات کے بعد تعمیر کیا گیا اور یہ ایک بہترین عمارت مقلف بنائی گئی ہے اور اس عمارت کی جو گمبت بنائے گئے ہیں وہ دیگر لاہور کی مقابر کی نسبت دو گمبتوں پر یہ عمارت کھڑی ہے اس مقابرے میں دو گمبت بنائے گئے ہیں وہ ہم آپ کو ابھی ملائزہ کریں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت لاہور میں صرف تین مقبرے ایسے ہیں جن پر دو گمبت تعمیر کیے گئے ہیں پہلا مقبرہ انارکلی کا جو کہ سیول سیکٹری ایٹ کی عمارت کے اندر موجود ہے جبکہ دوسرا مقبرہ اسی مقبرے کے دائیں جانب نواب علی مردان خان کا مقبرہ ہے اور جبکہ تیسرا یہ مقبرہ خان بہادر کوکل تاشکہ جو کہ دو گمبتوں پر تعمیر کیا گیا ہے اور یہ اس کے چاروں طرف دریشے بنائے گئے ہیں محرابی دروازے ہیں جہاں سے اس مقبرے کی جانب آیا جاتا ہے جبکہ یہ آپ جنگلے جو دیکھ رہے ہیں جو محراب کی دوسری جانب لگے ہوئے ہیں یہ انگریز دور میں محکمہ ریلوے کی ملکیت میں تھا اس وجہ سے یہ اس مقبرے کو بند کر دیا گیا اور جبکہ یہ تاویز قبر جو ہم ملائزہ کر رہے ہیں یہ تاویز قبر پہلے سنگے مرمر کا لگا تھا مگر جبکہ سکھ دور میں اس سنگے مرمر کے تاویز کو اتار لیا گیا اور لاہور کی دیگر عمارات کی طرح اس مقبرے کے ساتھ بھی تکلیف کا اجزار کیا گیا اور اس سنگے مرمر کے اس سنگے تاویز کو اتار لیا گیا اب جب ہم آپ کو اوپر کی جانب لیے جاتے ہیں اس مقبرے کی چھت پر یہ مقبرے کا اوپر کی جانب جانے کا رافتہ ہے جسے مہراتی آتری سے بنائیا گیا ہے اور اس کے جانب یہ نقش کاری اور اس کو انٹو کی محلت سے مکلف بنایا گیا ہر انتہائی خوبصورت یہ دیزائن ہے جو آپ کو کسی مقبرے بہت کام نظر آئے گا یہ اس وقت میں مقبرے کے پہلے پہلی مردل پر مجود ہوں اس مقبرے کے دونوں جانب کو لام گردش بنائی گی ہے جہاں سے گزر کر ہم مزید اس کی اوپر والی منزل میں جا سکیں گے یہ مقبرے کے دوسری منزل پر میں اس وقت مجود ہوں جہاں پہ اس مقبرے کا بڑا گمبت میرے ساتھ اب میں واقعہ ہے اور جبکہ اس مقبرے کے اوپر تین تر فٹ کی یہ ساری جواز بنائی گی ہے اور جبکہ یہ اب میرے سامنے امرت سا ریلوے لائن دیکھ رہے ہیں اور اس ریلوے لائن کے پہلی جانب کسی زمانے میں سکھوں کا مشہور گردوارا گردوارا چبچہ گرو رام رہے واقعہ تھا جو کہ انیس سو سنتالیس کے بعد ختم کر دیا گیا اس مقبرے کی چھت پر چاروں جانب یہ چارچر فٹ کے ہشت پہلو پلیٹ فارم اور چبوترے بنائے گئے ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی میں اور مضبوطی میں اضافہ کرتے ہیں یہاں کہ اینڈی شاہدین نے اس بارے میں ہمیں بتایا کہ انیس سو پینسٹ کی جنگ میں اس مقبرے کے قریب چکے ریلوے کی ورکشاپ واقعہ تھی تو اس ریلوے کی ورکشاپ پر بارتی تیاروں کی بمباری کی وجہ سے اس مقبرے کے ان بلندوں بالا چبوتروں پر اینٹی ائرکرافٹ گنے نصب کی گئی تھی جس کی وجہ سے جہادوں کے جو گولے لگے وہ اس مقبرے کے اوپر بھی اثر انداز ہوئے یہ آپ جو حصہ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ شکستہ پہلو اس مقبرے کا دوسرا حصہ ہے جہاں پر ہم جانے سے کاثر ہیں جبکہ آپ یہ ہمارے الٹے جانب ریلوے کی ورکشاپ دیکھ رہے ہیں جو اس کو بچانے کے لیے اس چبوتروں پر اینٹی ائرکرافٹ گنے نصب کی گئی تھی جبکہ ہم آپ کو مقبرے کے اوپر والی جانب لیے چلتے ہیں یہ اس گمبت کا دوسرا گمبت ہے جو اس کے اوپر ہے اور جبکہ یہ نیچلے گمبت کا باہر والا حصہ ہے جس میں ہم آپ کو اندر لیے چلتے ہیں کیونکہ اندیلہ ہونے کی وجہ سے اندر کی ویڈیو درست نہیں بن سکتی اس وجہ سے ہم اندر جانے سے تباہ کر رہے ہیں اور یہ اس مقبرے کا دوسرا حصہ ہے جو کہ جہازوں کی بمباری کا شکار ہوا اور پورے کا پورا ایک حصہ اس مقبرے کا تباہ و برباد ہو گیا اسی مقبرے کے داہنی جانب ریلوے بھرکشاپ کے اندر دو قدیم مقابر مجود ہیں ایک مقبرہ جو کیری بھرکشاپ کے اندر واقعہ ہے جو نواب علی مردان خان کا ہے جبکہ دوسری بھرکشاپ کے درمیان میں نواب نصرت خان کا مقبرہ ہے یہ مقبرہ انگریز دور میں جب چھاؤنی میامیر منتقل ہوئی تو اس مقبرے کو ایک ناچگر ایک تھیٹر کے طور پر استعمال کیا گیا جبکہ تعویز قبر پہلے سے مجود نہیں تھا اس وجہ سے تعویز قبر کی ضرورت نہیں تھی اور اس مقبرے میں توائفیں رکس کرتی تھی اور انگریز نواب اور انگریز حکملان اور انگریز وزیر وغیرہ یہاں پہ جداس وغیرہ دیکھا کرتے سے جبکہ بعد ازاں ریلوے ورکشاپ کے ملازمین یہاں رہائش وزیر ہوئے اور تقسیم کے بعد اس مقبرے کا فراحال ہوا 1965 کی جنگ میں اور بعد ازاں اس ٹوٹے ہوئے حصے پر اثار قدیمہ کے محکمے نے ایک پلر دے کر اس کی گرتی ہوئی حالت پر احسان کیا موسیقی موسیقی